اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج جناب میں بنانے لگی ہوں مچھلی جس کے لیے میں خود گئی ہوں منڈی اور وہاں سے مچھلیاں کو پکڑ پکڑ کے لے کے آئی ہوں اور یہ جناب جو مجھے پسند آئی اس کو ہم لے کے آئے گھر اور گھر لانے کے بعد اس کو اچھتی کے سے دھویا دھوکے اس کو واش کر کے ہم نے سوکنے کے لیے رکھا اس کے بعد جناب لیا مچھلی مسالہ اور جو اس کے پیسز تھے اور پیسز کو جناب جب یہ سوک گئ اس کے اندر ہم نے ایڈ کیا ہے مچھلی مسالے کو ایک ڈبے کو میں نے ڈالا ہے وہ ڈالنے کے بعد جناب اس کے اندر نہ میں ڈالتی ہوں لسن لسن اور نہ اجوائن مطلب یہ دو چیزیں اس کے اندر میں ایڈ کرتی ہوں وہ میں نے نہ یہ ڈالنے کے بعد لسن اجوائن اور یہ ہے جناب لیمو کا رس چونکہ میں نے نہ سکویز کر کے پہلے سے تو میں نے نہ اس کو فریز کیا ہوا تھا کیونکہ گرمیوں میں تو ایسے بہت مہنگی ہو جاتے ہیں تو ان کو سٹور کرنے کا یہ بڑا اچھا طریقہ ہے وہ کرنے کے بعد جناب میں نے چمچ کیا ہے کیونکہ میرے ہاتھ پہ کٹ لگاوا تھا تو میں نے کہا یہ نہ ہو کہ وہ جی میڈچیں جو ہیں وہ کٹ میں لگ جائیں پھر جی میری بھی موئے موئے ہو جائے تو لہٰذا میں نے اس کو چمچ کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کیا اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو رکھ دیا رکھنے کے بعد جناب اگلے دن میں نے اس کو کیا ہے یہ فرائے اور نہ کیا کہتے ہیں جو ایک ہم نے پیس رکھا تھا بڑا فرائے بھی کیا اور جناب ہم نے اس کو گرل بھی کیا فرائے کرنے کے بعد پھر اگلے دن ہمارا پروگرام بنا جناب اس کو گرل کرنے کا تو آدھی مچھلی سمجھ لیں ہم نے فرائے کی تھی اور آدھی کو جناب ہم نے کیا گرل اور اس کے بعد جناب گرل والی کا بھی ٹیسٹ بہت ہی زیادہ زبردست تھا بہت زیادہ زبردست تھا اور کیا اسے کہتے ہیں سردیوں کی تو ایسے کی سوغات ہے تو جناب اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اوکے جناب اللہ حافظ